ایمکیم نے رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے اور ایمکیم نے رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے بلداتی الیکشن کروانے سے متعلق فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا اور اجلاس میں ایمکیم اپنی حکمت عملی تیہ کرے گی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ایمکیم نے رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے اور ایمکیم نے رابطہ کمیٹی کا ہنگام میں اجلاس طلب کیا ہے بلداتی الیکشن کروانے سے متعلق فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا محمد اشد ہمارے ساتھ موجود ہیں اشد اجلاس طلب کیا گیا ہے کیا فیصلہ ہو سکتا ہے ایمکیم کی جانب سے بندیاتی الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا آج ایک اجلاس ہوا تھا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر تمام تر سیاسی جماعتوں کی نظریں تھیں اور بلاخر اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن جب آ گیا ہے کہ کل جو کراچی اور ہیدرباد دیویجن میں بندیاتی انتخابات شڑیون تھے وہ اسی طریقے سے بندیاتی انتخابات منقن ہوں گے اس پر اب ایمکیم کا جو مطالبات تھے خاص طور پر بندیاتی حلقہ بندیوں کے حوالے سے سندھ حکومت نے آج ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا اور اس میں ان کی جانے سے استضاع کی گئی تھی کہ ان کے پاس سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہیں جس ویسے الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کو ملتا بھی کرے بندیاتی انتخابات کو جبکہ سندھ حکومت کی جانے سے سیکشن چونتیس کبھی زکر کیا گیا تھا جس کا جائزہ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں بھی ریا گیا جس کے مطابق سیکشن چونتیس میں سندھ حکومت کی کنسلٹیشن بھی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے لازمی ہے تاہم اب الیکشن حکومت کی درخواست جو ہے وہ ایک بار پھر مصرد ہو گئی اس کے بعد ایمکی ایم رابطہ کمیٹی نے ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے فوری طور پر تمام طرح رابطہ کمیٹی کے ارکان کو جو ہے وہ بہن کے مرکز بہادر آباد بلالیا گیا ہے تھوڑی دیر میں یہ رابطہ کمیٹی کا اجلاس شروع ہوگا جس کے بعد ایمکی ایم کے جانے سے آگے کا لائے عمل جو ہے وہ ڈیسائٹ کیا جائے گا اور پھر اس حوالے سے آگا بھی کیا جائے گا تجاویز کیا دی جا رہی ہیں جو رابطہ کمیٹی کے ارکان ہیں ان کی جانب سے کہ کیا کیا فیصلے متوقع ہیں جو سینر قیادت ہے لیڈرشپ ہے ان کا کیا کہنا ہے بائیکارڈ کی طرف جا سکتے ہیں احتجاج کی طرف جا سکتے ہیں یا انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے اس حوالے سے جب بھی بات ہوئی تو وہ بہت زیادہ اس معاملے پر کانفیڈنٹ نظر آئیتے ہیں کہ جب اینکیو ایم ہی بلدیاتی الیکشن نہیں لڑ رہی ہے تو بلدیاتی انتخابات کا انعقاد بھی ممکن نہیں یہ بڑی ایک سٹیٹمنٹ تھی جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی جانب سے دی گئی تھی اور اسی طریقے کے جو بیانات تھے وہ اینکیم کے جو دیگر سینئر رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی دیے گئے تھے جبکہ گزشتہ روز اینکیم کی جانب سے کہ انڈیا بھی دیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے تمام جو ان کے وفاقی وزرہ سپیشل اسسسنٹ ہے ان سے جو ان کے استیفت ہے وہ بھی جمع کروا لیے گئے تھے تو اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک حلچل ہوئی تھی فوری طور پر بلاول ہاؤس میں ایک اندامی جلاس ہوا تھا جس میں آج سے پر لی زرداری بلاول بھٹو اور وزیر آلہ سنو اور بیگر جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے وہ اس جلاس میں شارک تھے جس کے بعد ایک اور لیٹر جو تھا وہ الیکشن کمیشن کو لکھا گیا تھا جس میں استضاع کی گئی تھی کہ پندرہ تاریخ کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو جو ہے وہ ملتا بھی کیا جائے تاہم اب یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے تو اب ایک بار پھر اینکیم رابطہ کمیٹی کے تمام تر ارکان جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور پھر اپنے لائے مل سے آگا کریں گے جی کل کا دن آپ کیا دیکھ رہے ہیں شہر قائد میں کیا ہونے جا رہا ہے طلاح ہمیں سوٹ پا رہے ہیں جی یہ آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی طلاح آپ کی آواز ہمیں تک پہنچ رہی ہے ایک جانب تو طلاح ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایمکیم کے رابطہ کمیٹی کا جو جلاس ہے انگامی جلاس طرف کر لی ہے یہاں پر بھی کیوں ہم فیصلہ سامنے آ سکتا ہے ایک جانب سیکیورٹی جو ہے وہ بھی زیر بحث ہے تو کل کے انتخاب کے حوالے سے کیا آپ کے پاس سطلاحات ہیں کیا خبریں ہیں طلاح سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اشت آپ دے گا سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر شہر قائد میں کیا انتظامات اب ہو سکتے ہیں اور جو حساس ترین پولنگ اسٹیشنز ہیں اس کے حوالے سے فوج طلب کی گئی تھی اور وہاں پر بھی کچھ ایسی صورتحال ہے کہ فوج کو وہاں پر نہیں بیجا جا سکتا فوج کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے وہاں پر ابھی ممکن نہیں ہے صرف ایک دن باقی بچا ہے تو کیسے سیکیورٹی یقینی منایا جائے گی اس حوالے سے بھی کوئی لاحمن وہاں پر اپنایا جا رہے پولیس کی جانب سے کے اقدامات اٹھائے جا رہے دیکھیں یہ ایک بڑا سوالیا نشان ہے کہ جس طریقے سے ان حکومت نے اپنا ایک بیان بیان دیا اور خودستہ روز اور چیف سیکرٹری کے دفتر میں جو ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں الیکشن کمیشن کا عملہ بھی موجود تھا آئی جی سندھ بھی تھے اور دیگر کانون نافذ کرنے والے داروں کے جو ارکان ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے اور انہوں نے بلکل کلیر اس بات پر یہ بات کی گئی تھی ان کے جانے سے کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور جو پولیس کی نفری ہے وہ بھی اتنی زیادہ اضافی نہیں ہے تو الیکشن کا جو انعقاد ہے وہ اس طریقے سے پوسیبل نہیں ہو سکے گا یہی پوائنٹ لے کر تلہا حشبی ہمارے ساتھ موجود ہیں تلہا اب آپ کہیے گا کہ کیا انتظامات ہو سکتے ہیں کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور کیا سندھ پولیس اتنے جو پولنگ اسٹیشن جن کا جو بنایا جائے گا حساس ان پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر اتنی نفری اب تہینات کر پائے گی ایک دن سے بھی کام وقتہ باقی بچا ہے تو انتظامات اب کیسے ممکن ہو پائیں گے دیکھیں معاملہ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ معاملہ ایک تنازعہ کی طرف بڑھ رہا ہے بلکہ تنازعہ کھڑا ہو چکا ہے کیونکہ اب سندھ گورنمنٹ دو لیٹر لکھ چکی ہے اور پھر اس کے بعد اب جو الیکشن کمیشن نے پھر حکم دیا ہے کہ الیکشنز ہوں گے اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ دیکھیں الیکشنز کرانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی یہ الیکشن کمیشن اس کا حکم دیتا ہے آئین میں ظاہر ہے جو میری گزشتہ روز قانونی مائیرین اس سے بات ہوئی تھی تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایسا کوئی قانون متعین نہیں ہے کہ جیسے قومی اسمبلی کے لیے یا صبح اسمبلی کے انتخابات کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ ہر پانچ سال بعد اس کے انتخابات ہونے بلدیاتی انتخابات کے لیے اس طرح کا کوئی قانون اس میں اجازت نہیں ہے یا اس کی جو حدود ہے یا اس کا جو وقت ہے وہ تینات نہیں کرتا اس کی حدود بندی نہیں کرتا پہلی بات تو یہ ہے اب دوسری بات جہاں پہ یہ ہے کہ جو الیکشنز ہیں ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے حکم دے دیا الیکشن کروانا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے سندھ حکومت کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ہوتے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز سندھ حکومت نے خط لکھ دیا قانون نافذ کرنے والے ادارے جنہوں نے سیکیورٹی دینی ہیں گزشتہ روز وہ اسے جو الیکشن کمیشن کے سیکٹری ہیں یہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کو بتا چکے ہیں کہ سیکیورٹی تھریڈ بھی ہے اور ظاہر ہے اس وقت صرف ماضی کے جتنے بھی الیکشنز ہم نے دیکھے ہیں کور کیے ہیں چاہے وہ جنرل الیکشنز ہو چاہے وہ بزیادی انتخابات ہو اسے پولیس کے ساتھ بیراملیٹری ٹروپس اور آرمی کے دستے تحینات ہوتے ہیں اس دفعہ جو جی ایچ کی ہوئے اس سے منع کر دیا کہ اسٹیٹک ڈپلائمنٹ نہیں ہوگی کیو آر ایف کے طور پر ضرور اگر کتانا قصہوں کے معاملات پر بگڑتے ہیں سیچویشن ہوتی ہے تو کیو آر ایف کے لیے تو ضرور نفری مہیہ کرد کی جا سکتی ہے جس میں آرمی کے ٹروپس شامل ہیں پیراملیٹری ٹروپس شامل ہیں لیکن اسٹیٹک ڈپلائمنٹ نہیں ہو سکتی اب اس کے بعد جب صرف پولیس پر ہی ایڈپینڈنٹ ہیں یہ الیکشن تو پولیس کے جو سربراہ تھے کدشتہ روز انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے یہ صورتحال مشکل ہے اب ظاہر ہے کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں تقریباً انتالیس ہزار اہلکاروں کی ضرورت ہے انتالیس ہزار اہلکاروں میں اگر کراچی پولیس کی تمام نفری کو یک جگ کر لیا جائے تو وہ اکیس ہزار ہے چھبیس ہزار کی صرف اسٹیٹک نفری تینات کی گئی ہے کہ کراچی میں تمام پولنگ سٹیشنز یا تو انتہائی حساس ہے یا حساس ہے اب اگر اسٹیٹک نفری بھی لگا لی جائے چھبیس ہزار آئی جی سندھ کی جانب سے سندھ کے دیگر اصلاح سے تقریباً ساڑھے سترہ ہزار کی نفری کراچی پولیس کو دی جانی ہے اس کی موبیلائزیشن گزشتہ رات تک شروع نہیں ہو سکی تھی اب جو خانون کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ یا کسی بھی پولنگ بود پہ تقریباً چوبیس گھنٹے پہلے اس کو سیکیور کرنا ہوتا ہے وہاں پہ الگار تینات کرنے ہوتے ہیں پولنگ املے کو وہاں پہ رکھنا ہوتا ہے پولنگ مٹیریل پہنچانا ہوتا ہے سٹیمٹس ہوتی ہیں بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں بیلٹ باکسز ہوتے ہیں بیلٹ کاؤنٹ کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اس کو سیکیور کیے جاتا ہے ابھی کیسے ممکن ہوگا کہ ایک روز پہلے جہاں پہ ابھی کراچی پولیس کے پاس نفری ہی پوری نہیں ہے وہ تمام پولنگ سٹیشنز پہ کیسے اس کو سیکیور کریں گے جب سیکیور نہیں کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کی جو شفافیت ہے اس کو یقینی کیسے بنایا جا سکے گا طرح امومن ایسا امومن جب ایسے انتخابات ہوتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے کیا دیگر صوبوں سے نفری طلب کی جاتی ہے نہیں دیگر صوبوں سے نفری طلب ہو نہیں سکتی ممکن نہیں ہے کیونکہ انٹر پروینچل کوئی ٹرانسفرز ہمارے ہاں ممکن نہیں کیونکہ پولیس کا جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں ہیں پولیس کا ایک مرکزی سطح پر کوئی نظام موجود نہیں ہے یہاں پہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ پولیس کی نفری کے لیے تو اگزائلریز ہوتی ہیں جس میں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں جس میں دیگر جو ایلکار ہیں جو کے ٹرین ہیں ان کو لیا جاتا ہے تو بھی کراچی پولیس کی اپنی نفری پوری نہیں ہو رہی پر اس کے بعد سن کے دیگر اضلاع سے ظاہر نفری کو یہاں پہ بلوانا ہے ان کی موبیلیزیشن شروع نہیں ہوئی میری اطلاع کے مطابق ابھی تک تو جب ان کی موبیلیزیشن شروع ہی نہیں ہوئی تو وہ کیسے پہنچیں گے اب اگر وہ یہاں پہ پہنچار بھی دیئے گئے رات میں تو رات میں پہنچیں گے اتنا لمبا سفر کے رکے آئیں گے بہت سوالات ہیں تو طرح اس